ڈسکور دہ ورلڈ کے پیارے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے اس دنیا میں ہونے والے کچھ ایسے واقعات جو بہت سے لوگوں کے لیے حیرت کا باعث بنے ان سب کی وجوہات معلوم کرنا تو ممکن نہیں تھا مگر ان واقعات نے لوگوں کو دنگ کر کے رکھ دیا آئیے باری باری ان سب واقعات کی تفصیل دیکھتے ہیں یہ سب دیکھ کر یقینی طور پر آپ کے رنگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے نمبر ایک ریڈ سکائی دوستو چین میں ایک دفعہ آسمان کا رنگ مکمل طور پر سرخ ہو گیا خون کی طرح گہرا سرخ یہ واقعہ چین کے شہر سوزان کا ہے سب لوگ یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گئے لوگوں کو لگا کہ قیامت آنے والی ہے یا پھر یہ اللہ کا کوئی عذاب ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں میں بہت افرا تفریح پھیل گئی اس آسمان نے لوگوں کو حیران سے زیادہ پریشان کر دیا اس وقت وہاں کے سائنسدانوں نے لوگوں کی پریشانی کم کرنے کے لیے جھوٹا دعویٰ کیا کہ یہ ایک نیچر فینامنہ ہے بعد میں آسمان لال ہونے کی وجہ پتہ لگ گئی اصل میں اس وقت بادل آسمان پر بہت قریب تھے اور ایک مچھلی پکڑنے والی کمپنی نے اپنے بحری جہاز پر مچھلیاں پکڑنے کے لیے لال رنگ کی بہت سی لائٹیں لگائی تھی ان کی روشنی پانی سے ریفلیکٹ ہو کر آسمان میں اپنا اکس چھوڑ رہی تھی جس کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں کا سارا آسمان لال دکھائی دے رہا تھا ناظرین اس کے بعد ہم ذکر کریں گے سینڈ ریور کا یہ ایک ریت کا دریا ہے سننے اور دیکھنے میں بہت حیرت انگیز لگتا ہے ایک ریت کا بیتا ہوا دریا سمجھ سے باہر ہے کیونکہ ایسا ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں یہ ویڈیو 2015 کی ہے اور یہ واقعہ عراق میں ہوا یہ واقعہ دیکھنے والے سب حیران رہ گئے اصل میں یہ ریت کی ندی نہیں تھی وہاں کے گرم علاقے میں بہت زیادہ تیز بارش ہوئی اور پھر اولے برسنے لگے ان اولوں نے بیتے ہوئے جمعی ہوئی ندی کا روپ لے لیا وہاں پہ تیز ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے ارد گرد کی ریت آ کر اس ندی پر بیٹھ گئی اور پھر درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے نیچے والی برف پگھل گئی اولے پگھلنے کی وجہ سے پانی اور ریت ندی کی شکل لے کر بہنے لگے جسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ ایک ریت کی ندی ہے جو ریگستان سے آ رہی ہے نمبر تین فائر اینڈ وارٹر دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ پانی اور آگ کو ایک دوسرے کا دشمن کہا جاتا ہے پانی کے ساتھ کبھی آگ نہیں دیکھی گئی اور آگ کے ساتھ پانی کبھی نہیں دیکھا گیا پانی آگ بجھانے کے کام آتا ہے مگر اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی اور آگ ایک ہی جگہ سے نکل رہے ہیں یہ ویڈیو جس میں ایک ہی ہینڈ پمپ سے پانی اور آگ ایک ساتھ نکل رہے ہیں اس نے ناظرین کو حیرت انگیز کر دیا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وارل ہوئی ہینڈ پمپ سے پانی کا نکلنا تو سمجھ میں آتا ہے مگر وہاں سے آگ کا نکلنا بہت عجیب بات تھی مزید حیرت یہ کہ اس پمپ میں سے پانی اور آگ ایک وقت میں اکٹھے نکل رہے تھے لوگ چاہے اسے موجزہ مانے یا کچھ اور میں آپ کو اس ویڈیو میں اس واقعے کی سائنٹیفک لاجک بتا رہتا ہوں سائنس کی مطابق پانی کے ساتھ آگ کا نکلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ زمین کے نیچے پانی کے ساتھ ساتھ میتھائل جیسی بہت سی گیسیں ہیں اور اکثر زمین کھودتے ہوئے بہت سے لوگوں نے پانی کے ساتھ ساتھ آگ نکلتے ہوئے بھی دیکھی ہوگی زمین کے گرد موجود گیسوں کو جب اوپر آنے کا موقع ملتا ہے تو وہ آکسیجن کے ساتھ مل کر آگ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں دوستو چین کے شہر میں لوگوں نے ایسے نظارے کی ویڈیو بنائی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آسمان کی بلندی میں بادلوں کے پیچھے ایک شہر آباد ہے کچھ منٹوں بعد یہ نظارہ تو آنکوں سے اوجل ہو گیا لیکن وہاں کے لوگوں نے اس منظر کو کیمرے میں ریکارڈ کر لیا اس کی صحیح وجہ آج تک تو سائنسدان بھی نہیں بتا پائے اس ویڈیو میں آسمان میں بادلوں کے پیچھے بہت سی امارتیں صاف صاف دیکھی جا سکتی ہیں کچھ لوگ اس واقعے کو پیرللر یونیویس کہتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کہنا ہے کہ یہ چین کی ٹاپ سیکرٹ ہولو گرافک ٹیکنالوجی ہے لیکن پھر بھی بادلوں کے پیچھے ایک کورے کا پورا شہر نظر آنا حیرت انگیز بات ہے اور اس سوال کا صحیح طرح سے جواب بھی آج تک کوئی نہیں دے سکا دوستو اس کورے ارز پر بہت سی جگہ ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ یہ واقعی ہماری اس زمین پر واقع ہے ایسی ایک جگہ اٹلی میں واقع ہے جسے ارث پیرامیٹ کہتے ہیں اسے دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ آپ کسی اوری دنیا میں آگئے ہیں لیکن یقین کیجئے یہ ہماری دنیا کا ایک حصہ ہے یہاں کچھ پہاڑوں کی ایسی نوکدار چوٹیاں ہیں کہ وہ پیرامیٹ کی طرح دکھائی دیتے ہیں یہ ایک بہت ہی منفرد منظر ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ پیرامیٹ شروع سے یا موجود تھے یا بعد میں موسمی تبدیلیوں کے باعث وجود میں آئے ان کے وجود میں آنے کی وجہ موسلہ دھار بارش ہے وہ اس طرح کہ جب موسلہ دھار بارش بھری بھری پہاڑی علاقوں میں مسلسل پڑتی ہے اور اس کے بعد جب اچانک موسم خوشک ہو جاتا ہے تو یہ بارش پہاڑوں کو کاٹ کر پیرامیٹ کا روپ دے دیتی ہے لیکن یہ موسلہ دھار بارش بہت لمبے عرصے تک پڑھنی چاہیے جیسا کہ ان علاقوں میں کئی سال تک موسلہ دھار بارش ہوتی رہی تو پھر یہ پیرامیٹس وجود میں آئے یہ پیرامیٹس ایسی جگہ پر بنتے ہیں جہاں وہ چاروں طرف سے پڑھنے والی تیز ہوا سے محفوظ رہیں اور تو اور ان کی چوٹیوں پر ایسے پتھر پڑے ہوئے ہیں جیسے کسی نے اٹھا کر خاص طور پر چوٹی پر رکھے ہوں لیکن پیرامیٹس کی یہ شکل موسلہ دھار بارشوں کی وجہ سے ہی بنتی ہے جس میں بارشیں اس کی چوٹی کو ایسی شکل دے دیتی ہیں پیارے ساتھیوں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دو قسم کے پانیوں کو آپس میں ملائیں اور وہ نہ ملیں یہ بات بھی سننے اور سوچنے میں عجیب لگتی ہے مگر گلف آف الاسکا میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دو سمندر ایک ساتھ بے رہے ہیں اور ان کا ایک کترہ بھی آپس میں نہیں ملتا سب لوگ یہ نظارہ بہت حیرو پریشان ہو کر دیکھتے ہیں یہ سمندر تقریباً آٹھ سو کلومیٹر تک بہتے نظر آ سکتے ہیں اگر ہم ان کی سائنٹیفک لوجک پر بات کریں تو وہ یہ ہے کہ دونوں بیت ہوئے پانیوں کی ڈینسٹی بہت مختلف ہے ایک طرف ہلکے نیلے رنگ کا پانی ہے جو کہ کھارا ہے دوسری طرف گہرے نیلے رنگ کا پانی ہے جو کہ میٹھا پانی ہے ہلکے نیلے رنگ کا پانی گلیشئر سے نکلتا ہے جبکہ گہرے نیلے رنگ کا پانی ندیوں سے بیتا ہوا آتا ہے ایک طرف کہ پانی کی ڈینسٹی کم اور دوسرے کی زیادہ ہے ڈینسٹی کا فرق ہونے کے باعث یہ پانی ساتھ ساتھ بہنے کے باوجود آپس میں نہیں ملتے حیرت کی بات یہ ہے کہ جو بات سائنسدانوں نے اب دریافت کی ہے چودہ سو سال پہلے قرآن کریم میں اس کا ذکر کر دیا گیا تھا دنیا بھر سے لوگ بہت شوق سے یہ منظر دیکھنے آتے ہیں نمبر ساتھ دوستو یمن میں ایک ایسا کونہ ہے جسے جہنم کا کونہ کہا جاتا ہے یہ کونہ ریگستان کے بیچ میں واقع ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کونہ کے اندر ایک جن کو قید کر کے رکھا گیا ہے اور جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اس کی موت ہو جاتی ہے اگر آپ اس کونہ کی گہرائی کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی چوڑائی سو فٹ اور گہرائی تین سو فٹ سے زیادہ ہے اس کونہ کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب باتیں مشہور تھی اور لوگ اس پر تحقیق کرنا چاہتے تھے جیوس ایکسپلورر کی ٹیم کے ایک بندے نے اس کونہ میں جانے کا فیصلہ کیا تا کہ وہ اس کونہ کی حقیقت معلوم کر سکے وہ دنیا کا پہلا شخص تھا جو اس کے اندر گیا تھا اس نے اس کونہ کے اندر اتر کر دیکھا کہ وہاں پر مختلف چیزیں موجود تھی جیسا کہ ایک تالاہ بہت سے سامپ اور کچھ پودے وغیرہ اس کونہ میں کوئی جن نہیں تھا مگر آکسیجن کی کمی کے باعث وہاں پر رہنا مشکل تھا اور ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے لوگوں کی موت ہو جاتی ہو ناظرین 2018 کی بات ہے کہ لاؤس اینجلس کے ایک ٹاؤن میں ٹمبل ویڈ ہر طرف پھیل گئی ٹمبل ویڈ ایک طرح کی جھاڑیاں ہوتی ہیں جو میدانی علاقوں میں موجود ہوتی ہیں اور ہوا چلنے کی وجہ سے کمزور ہوتی ہیں اور پیئے کی شکل میں گھومنے لگتی ہیں اس طرح یہ ہر طرف پھیل جاتی ہیں مگر 2018 میں یہ بے انتہا پھیل گئی اور ڈیڑھ سو گھروں پر انہوں نے قبضہ جمع لیا اس کے علاوہ سڑکوں پر بھی ان کی بہت مقدار دیکھی گئی ساؤت کیلیفورنیا میں چلنے والی ہواوں کی وجہ سے یہ ویڈ ہر طرف پھیل گئی یہ مقدار میں اتنی زیادہ تھی کہ پورے شہر کے لوگوں کو مل کر شہر کی صفائی کرنا پڑی جی تو پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ہلکی پھلکی ویڈیو بھی آپ کو کافی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب دک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے پان